موسیقی 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 امید کیا اور تازہ اپ ڈیٹ اس شخص کے بارے میں جو اب تک مانا یہ جا رہا تھا کہ اس نام کا کوئی شخص ہی نہیں موجود نہیں ہے دیکھیں اس پورے انویسٹیگیشن کے کئی پہلو ہیں کئی آئیو نے اس پورے کبھی معاملے میں انویسٹیگیشن کی بتایا یہ جا رہا ہے جو سوتر بتاتا ہے کہ دواب اس سمیں کے شاسن کا اتنا تھا کہ کوئی آئیو کہتا تھا کہ کبھی آحمد کوئی ہے ہی نہیں وہاں پر کوئی کہتا تھا کہ لازٹ کوئی کہتا تھا کہ ہے اور اس کے بعد لازٹ میں نرائن سنگھ پریہار ایک آئیو تھے جو کی دو ازار چھے سے لے کر ہی گیارہ تک پریاگ راج اور کشامبی میں پوسٹیٹ تھے انہوں نے اپنی جانچ میں یہ صاف کیا کہ کبھی موجود تھا جس دن روی پال کی ہتیا کی گئی اشرف کے ساتھ وہاں پر موجود تھا بقائدے کراس فائنگ ہوئی تھی کبھی کو بقائدے جب اس نے کبھی کا نام نرائن سنگھ پریہار نے اپنی انویسٹیگیسن میں لیا تھا تو اس دوران اتنا احمد کے جو گرگے تھے انہوں نے آئیو کو اس سمعے کے تکالین آئیو کو بقائدے دھمکی دی تھی دوہزار چھے سے گیارہ کے بیچ میں نرائن سنگھ پریہار جو ہے وہ پوسٹیٹ تھے پریاغ راج کے الگ الگ تھانوں میں وہ پوسٹیٹ تھے کشامبی میں وہ انہوں نے کبھی کو ستھیاپیت کر کے بتایا کہ یہ وہی کبھی ہے جس نے راجوپال ہتیا کانڈ میں انجام دیا تھا اشرب کے ساتھ تھا اور جو دوسرے سوٹروں کے ساتھ تھا تو یہ سنسنکھیج ماملہ ہے لیکن بتایا جارہا ہے کہ اس پورے ماملے میں جس دوران انویسٹیگیسن چل رہا تھا راجوپال ہتیا کانڈ کے تو اس دوران چار آئیو انویسٹیگیسر آفیسر بدلے گئے تھے پہلا انویسٹیگیسر آفیسر اپنے آپ کو الگ کر لیا تو بولا تھا کہ اس ماملے میں جاچی نہیں ہے لیکن امیت اب دیکھئے کس طرح سے شکنجا کسا کی جو شخص زندہ ہے یا مردہ اس پر ہی سوال کھڑے ہو رہے تھے اب جب شکنجا کسا خود اس نے سرینڈر کر دیا ہے لیکن مافیا ڈان اتیق احمد کے شوٹر عبدالکوی کا رہے سے لگاتار گہراتا جا رہا تھا پولیس ویبھاگ میں عبدالکوی کو لے کر کے اسمنجس کے ستھی لگاتار بنے ہوئی تھی اور ایسے میں راجو پال ہتیا کانڈ میں 18 سال سے فرار شوٹر عبدالکوی کے سرینڈر کے بعد ایک بڑے رہیسے سے پردہ اوٹ چکا ہے عبدالکوی اتیق کا شوٹر ہے راجو پال ہتیا کانڈ کی جانج کرنے والے تیسرے ویویچا انسپیکٹر ایچ ایس رائے نے لکھ دیا تھا کہ شوٹر عبدالکوی نام کا کوئی شخص ہی اس دنیا میں موجود نہیں ہے حالانکہ چوتھے ویویچا نادھکاری نے بقاعدہ اس کا نام پتہ اور فوٹو کے اس ڈائری میں درج کر دیا تھا عبدالکوی تی بی آئی کی بھی وانٹڈ گھوشت لسٹ میں تھا عبدالکوی مول روپ سے اتربدیش کی کوشام بھی کرائنے والا ہے اور ایسے میں اب اسے خود سرینڈر ہونے کو مجبور ہونا پڑا اور اب راجو پال کیس کی جانچ کرنے والے چوتھے جانچ ادھکاری ناران پریہار نے پہلی بار کیس میں عبدالکوی کا نام جوڑا تھا چوتھے جانچ ادھکاری نے ہی پہلی بار عبدالکوی کی فوٹو اور اس کا پتہ بھی آروپیوں کی ڈائری میں درج کیا تھا اور کیس آئی او رہے ناران پریہار نے نیوز ایٹ ان انڈیا سے ایکسکلیزیو باتچیت میں کہا کیا کہا ہے اس پوری جانکاری کو ہم سے ساجہ کرتے ہوئے آپ ذرا غور سے سنیے سب ان کے دشارے پہ گرگے ہی کام کرتے تھے کون کون مین گرگے تھے اب ان کے گرگے گرڑو مسلم اور ارفان آوید یہ نفیس کالیا انسار وابا گل فول عبدالکوی ان کے سب سوٹر تھے بہت سارے لوگ تھے ان کا گینگ چارٹ میں نے بنایا تھا آٹھ پوٹ لنبا ہے اور چھے پوٹ چوڑا ہے گینگ چھوٹ اور ایک سو چالیس بیکتی اس میں اس میں سامل کیجئے تھے اور کچھ ایسے ہی ادھیکاریوں کی فجے سے اب شکنجہ کسنا اور آسان ہو رہا ہے اس طرح کے گنے گاروں پر سرویش ہمارے سہیوگی پریاغ راج میں موجود ہیں سرویش کچھ ادھیکاری ہیں جنہوں نے بتایا کہ کس طرح کی کاروائی انہوں نے آگے بڑھائی ہے کس طرح کا سہیوگ ملا اور اب آج کس طرح سے یہ کاروائی بھی آگے بڑھتی دکھائی دینے والی ہے دیکھیں مافیا آتیک احمد کا آتنک یہاں پر تھا تین دسک سے زیادہ سمیہ تک اس کا یہاں پر سکھا چلتا تھا اور تمام شوٹر جیسا کہ ابھی ویویچک نارائنٹ پریہار جی کی بائیٹ درسکوں نے سنی کہ کس طرح سے لوگ دباؤ میں رہتے تھے تیسرے ویویچک نے صاف طور پر کہہ دیا تھا کہ عبدالکوی نام کا کوئی وقتی نہیں تھا لیکن نارائنٹ پریہار جی نے ایک ساہز دکھایا اور ایک گینگ چارٹ ناکیبل بنایا ایک سو چالیس ستیسوں کا بلکہ عبدالکوی کی فوٹو اور تمام پتے بھی اس میں داخل کیے لیکن بڑا سوال یہی تھا کہ راجو پال ہتیا کان کے بعد اتھارہ سال تک عبدالکوی فرار رہا اور اس پر ایک لاکھ کا انعام گوشت تھا بتائے یہاں تک جاتا ہے کہ وہ کاشامبی کے آسپاس علاقوں میں ہی رہ رہا تھا لیکن پولیس اس کو پکڑ نہیں پائی لیکن عمیش پال ہتیا کان کے بعد جب دباؤ پڑا اور عبدالکوی کے گھر پر جی سی بی مشینے گئی وہاں پر چھاپے ماری ہوئی اور بڑی ماترہ میں ہتھیاروں کا جھخیرہ پر آمد ہوا اور یہیں تک کہ عبدالکوی کے بھائی پر بھی سکنجا کسا اس کے ساتھ ساتھ عبدالکوی کی بہن کے گھر پر اس کے بہنوئی کے گھر پر بھی جی سی بی مشینے جب چلنے لگی تب دباؤ میں آ کر عبدالکوی نے لکھنوں میں آ کر کوٹ میں سرینڈر کر دیا تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ لگتا ہے کہ پولیس پرشاسن اتنی دہشت میں تھا کہ اس میں کہیں کہیں اس بات کا خوف تھا کہ عتیق احمد کے گھرگوں پر کاریوائی نہیں ہو رہی تھی لیکن یوگی سرکار میں ایسا نہیں ہے یوگی سرکار میں کاریوائی ہو رہی ہے اور یہی وجہ ہے کہ عمیش پال سوٹ آؤٹ کے بعد عبدالکوی جو کی اٹھارہ سال سے فرار تھا اس نے سرینڈر کر دیا اور سرویش کئی اماندار اور جاباز افسروں کو جب بیوستہ کا سکتا ہے